تاخیر سب سے پہلے ان کی تشریف آوری کو پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور اور ان کے رفاقہ نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی ہے اور شکریہ ادا کرنے کے بعد میں بلا تاخیر ان کو دعوت سکن دنگا کہ آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے آج کے اس پروگرام کی وساست سے انشاءاللہ ضروری گفتگو آپ کے سامنے فرما رہے ہیں خطیبِ اسلام خطیبِ پاکستان مناظرِ اسلام حضرت مولانا عبدالحمید تونسی صاحب دامت برکاتم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والسلاتو لا اہلہا اما آباد محترم بھائیو دوستو بزرگو آج دائے پروگرام ساڑے مخلص دوست ساتھی جناب حاجی غلام شبیر بھٹی صاحب انہیں دے عزیز دی شادی نکاہد اور اس تو بعد دعوت والیمہ مسنون دا پروگرام ہے مبارک بات دینے ہیں آج صاحب کو انہیں دے سارے خاندان کو انہیں دے عزیز کو اللہ تعالی مبارک فرماوے اللہ خیر برکتہ ذریعہ بناوے میرے بھائیو دوستو بزرگو کوئی زیادہ بیان کرن مقصد نہیں صرف ایک پیغام پہنچاؤنا وہ مقصود ہے وہ پیغام اے ہے کہ دینی حوالے نال الحمدللہ اللہ تعالی نے ساکو جو میں سچا دین عطا فرمائے عظیم پیغمبر عطا فرمائے ساکو عظیم پیغمبر دی نسبت عطا فرمائے وہ نبی علیہ السلام دی نسبت نال دین اسلام دے حوالے نال اللہ تعالی نے ساکو وہ سچی تے اچھی معاشرت بھی عطا فرمائے لیکن سالے اندر چونکہ وہ کمزوریاں پیدا تھی گئیں اساں بعض اوقات آقائد دے اندر کمزوری دکھینے ہیں بعض دفعہ عملی طورتیں اور اس معاشرت دے حوالے نال بہت زیادہ سارے اندر کمزوریاں اور بے اعتدالیاں ہیں اسلامی معاشرت اسلامی تحذیب اسلامی تمدن اسلامی کلچر دی سارے اندر بہت کمی ہیں اور اساں اگر کوئی دین دکم بھی کرینے ہیں تو انہیں اندر بھی رسم و رواج کو دخل لینے ہیں خاص طورتیں جویں نکاح اور شادی دا معاملہ ہے میرے بھائیوں دوست و بزرگو صرف دنیا دا معاملہ نہیں بلکہ دین دا معاملہ ہے اللہ تی اللہ دے رسول دا حکم نکاح کرنے دا اور نکاح سارے نزدیک مقدس عمل ہے اور نکاح سارے نزدیک عبادت ہے عیسائی مذہب دے جرے لوگن اور نکاح کو معیوب سمجھے دن توارے علمی چھوڑسی انہیں دا جڑا مذہبی رہنما ہوندے ساری زندگی شادی نہیں کرنے دا اوہ آدن شادی کرنال بندہ پلیت تھی ویندے انہیں دا مذہبی رہنما ساری زندگی شادی نہیں کرنے نتیجہ نکل دے بے حیائی تک کرنے رہ ویندے نکاح نہیں کرنے اور سارے دین دی تعلیمیں ہیں کہ کوئی بندہ اتنے تئی پاک نہیں رہ سگدہ انہیں عزت محفوظ نہیں رہ سگدی جب تک کوئی شادی نہ کرے نکاح نہ کرے اس واسے نبی علیہ السلام دا ارشاد دے یا معاشر الشباب اے نوجوانے دی جماعت من استطاع منکم الباعت فلیتزوج تو انہیں چجرہ بندہ استطاعت رکھ دے اوگو چہی دے ضرور شادی کرے ضرور نکاح کرے فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ نکاح کرنال تو انہیں نظر پاک تھی ویسی اور نکاح کرنال تو انہیں عزت محفوظ تھی ویسی نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ نکاح زریعہ اپنی نسل کو ودھاوندہ تزوج الولود الودودہ فَإِنِّي مُقَاسْرُ بِكُمُ الْأُمَمُ محبت کرنوالی اور زیادہ بچے پیدا کرنوالی اور اتنال نکاح کرو تو انہیں اولاد زیادہ تھی سی میری امت زیادہ تھی سی قیامت والے نمہار میں اپنی امت دی کسرت فخر کرے سا تو میرے بھائی و دوست و بزرگو خاندان اور نسل کو چلاوندہ یو ہی ذریعہ ہے اور نکاح دے اندر ہی وہ ودہ پیغام ہے میرے دوست و بزرگو دنیا دے اندر انسانی تاریخ دی گالپیا کرنا اسلامی تاریخ نہیں انسانی تاریخ دا پہلا پہلا رشتہ ذرا توجہ فرمیشو انسانی تاریخ دا پہلا رشتہ نکتہ آغاز سب تو اہم اور بنیادی رشتہ والدہ اندہ نہیں بھرام اندہ نہیں بھرنی اندہ نہیں چاچے ماں اندہ نہیں سب تو پہلا اور بنیادی اور اساسی رشتہ امیہ بیوی دائے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تو حضرت حوانال شادی فرمائیے اور ایو ہی ذریعہ ہے خاندان دے بنندہ انہیں بعد اولاد آن دیئے والوالدین وی بندن بھراوی بندن بھینی وی بندن رشتہ دار وی بندن بنیادی جرہ رشتہ ہے اور نکاح ہے میاں بیوی دا تعلق ہے ایک کو اسطلاح دے اندر نکاح سڑنن سالی زبان دے اندر شادی سڑنن تو میرے دوست و بزرگو اے بڑا مقدس عملیں اور سالے دین دی تعلیمیں اسائیکون دین دا حکم سمجھ کے کرنے اور نبی علیہ السلام دا طریقہ سمجھ کے کرنے تمام نبییں نے شادیاں فرمائیں تمام پیغمبریں دا عمل شادی کرنا آدھن صرف دور نبییں شادی نہیں فرمائی ایک یحییٰ علیہ السلام ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دیتے اللہ تعالیٰ دی عبادت دا یا دین دی دعوت دا غلبہ تھی گیا انہیں عرض کی تھی یا اللہ اجازت ہوئے تا جتنا وقت میں نکاح شادی تے خرچ کرا اے وی تا لے دین تے خرچ کرے سا انہیں شادی نہیں فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو موقع نہیں ملیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے تشریف گھن گئے اج آسمانے تے زندہ ہیں نبی علیہ السلام فرمائے کیامت دے قریب آسن جرول آسن آکے دجال دے خلاف جہاد کرے سن اور اتھو جلے فارق تھی سن پیچھے حج جمرا کرے سن اتھو جلے فارق تھی سن مدینہ منورہ آسن اور جلے میلے مدینہ پاک آسن سب کنے پہلے میری قبر تے آسن لیاتین کبری و میری قبر تے آسن حتی یسلم علیہ حتی کہ میں محمد کو سلام کرے سن وَلَا عَرُدْدَنَّ عَلَيْهِ میں عیسیٰ دے سلام دا جواب دے سا انہیں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام شادی فرمے سن اور روایات دے اندر آئے کہ انہیں دی شادی حضرت شویب علیہ السلام دی قومی تھی سی اللہ انہیں کو اولاد بھی عطا کرے سی تو ایتھو معلوم تھی نے کہ شادی کرنا تمام نبییں دی سننا تھے اور سارے نبی علیہ السلام دا طریقہ دتوارے سامنے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یارہ شادہ فرمائے اللہ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی تو میرے دوست و بزرگو شادی کرنی ہے اللہ دا حکم سمجھ کے شادی کرنی ہے نبی علیہ السلام دا طریقہ سمجھ کے اور شادی کرنی ہے اپنی اولاد دا سلسلہ چلا من واسطے اور شادی کرنی ہے اپنی نظر کو پاک کرن واسطے اور شادی کرنی ہے اپنی عزت کو محفوظ کرن واسطے اور میرے بھائیو دوست و بزرگو این حوالے لال ایک آل بڑی ضروری اور اہم ہے کہ جیوے شادی کرنا اسا سننا سمجھی پہ ہیں شادیدات طریقہ وی مسنون ہوئے الحمدللہ مسلمان شادا کرنن لیکن سننا طریقے تا نہیں کرنے رسم و رواج دے اصاں دل دادا بڑھ گئے ہیں جا جا رسمہ آسا کرنے ہیں لو موقع دے اتے رسمہ جا جا تھین ایک خوشی دا موقع ایک غمی دا موقع بلکہ سارے دور دے اندر رسومات ترائے قسم جائیں سارے دور دے اندر رسمہ اترائے قسم جائیں ایک خوشی جا رسمہ دو جا غمی جا رسمہ تری جا مذہب دے نا تے رسمہ کہ بھئی اے وی دین دا کم ہے اے وی دین دا کم ہے حالانکہ او دین دا کم نہیں ہونا تو میرے دوستو بزرگو رسمے دے اتے وقت بھی زائے تھی ویندے پیسہ بھی سارا برباد تھی ویندے عجر و ثواب کیا ملنے الٹا پکڑ دا خطرہ ہے اج دے ہی پروگرام دے اندر تسنا حضرات دی خدمت دے اندر ساری جیری دردمندانہ درخواست تھے اوہے ہے کہ تسنا حضرات اپنے بچے دی شادی فرماؤ لیکن سننا طریقے تے کرو انہیں اندر جنہیں رسمان انہیں کو ختم کرنے ہو مثال تا ہوتے دعوت ولی میں دعوت ولی میں تے بڑا رواج ہے اے بھئی نیند رہے تے اے سلام ہے تے فلانا سلسلہ ہے تمام علماء فقہہ این کرے منع کرے اندل کہ اے کم نہیں ہونا چاہیدہ اگر اللہ صحیح کئی کو پیسے دے ہوئے تو کئی غریب دے امداد چکر ہو کئی بیمار دا علاج موالتہ چکر ہو کئی یتیم بچی دا رشتہ کروا دے ہو انہیں ثواب زیادہ مل سی میرے دوست بزرگو یہ میں شادی دے موقع تھے گولے پٹاخے فائرنگ سب غیر اسلامی کمن انہیں دنال نقصان تھی نے مالیوی نقصان تھی دے بلکہ جسمانیوی نقصان تھی دے کئی سال پہلے دا واقع یہ تھا ہی سالے ڈیرہ غازی خان دویج تھے میں کوئی دوستیں نکاح واسے سجیے دے ہاتھ دا واقع ہا میں گیا بیٹھا ہم او گھن نائن برات کو او بدوخہ چاہ کے فائرنگ کرنے وزی ہن میں انہیں کو منع کی تے بھائی یہ فائرنگ نہ کرو انہیں نقصان تھی ویسی اے خلاف شرع کم میں لیکن او نمہ نینہن او دبائی جو بندے آئے ہیں او درہم بڑے سٹے نہن او میں کیا اللہ دا بندہ لوگ بکھے پہ مردن تو پیسے بڑے سٹے نہیں میں کوئی حضرت تونسوی صاحب اصائی ہی واسے کمتے ہیں اصائی تھا ہی سٹے سوں اے میرا چشم دید واقع ہے فائرنگ کیتی نے گھوٹ کو گولی لگیے نکاح کرنے پہلے مر گئے ساری خوشی غمیوی تبدیل تھی گئی ہے پولیس آئیے بنیاں کو پکڑی لگی گئی ہے میرے دوستو بزرگو جنہیں ملے اصلا خلاف شرح کم کرے سوں انہا دنیاوی بھی نقصان تھی سی انہا دینی بھی نقصان تھی دی انہا اس اخروی بھی نقصان تھی سی ساری دردمندانہ درخواستے دوسرا حضرات انہیں رسمے رواجیں کریں بچوں جتنے رسمہ بنیاں ہیں شادی دے موقع تے اے مگڑی دی کو رسمے تو کوئی میڑی دی رسمے اٹھٹ نیوار عورت کو ڈھکی پہن میڑی پہ کھلینے ہیں میڑی دی کو رسمے ناچے گانائیں دولے تماشین میرے دوستو بزرگو اپنے آپ کو انہیں کریں بچاؤ اصلا تواری بھلائی خیر خواہی دا پیغام پہ دینے ہیں اور اجدی اے شادی انہیں حضرات کو اللہ جزائے خیر دے وے نمونے دے توارتے توارے سامنے گال آگئیے میرے خیالے اگر اے وی ایک خرچہ کرنہا تو انہیں دے کلو خرچے دی کمی نہ ہی لیکن اللہ صحیح نے انہیں کون انہیں اکابر علماء نال تعلق نصیب کیتے نسبت اطاف فرمائیے انہیں زی صحبت اور تربیت بھی برکت نال اے حضرات سننت طریقے والا ولیمہ پہ کرنن رات بھی نکاہ دی اندر میں ہامی الحمدللہ سننت طریقے والا نکاہ تھے انہیں اندر بیا کوئی تماشا نہ ہا کوئی مراسی نہ ہن کوئی ہجرے نہ ہن کوئی ناچ گانے شانے نہ ہن کوئی شاہ کائنہ ہائی تو تو سنہ حضرات بھی کوشش فرماؤ اپنے بچے دی ایمیں اگر شادی کرے سو انہیں اندر خیر برکت پیدا تھی سی نبی علیہ السلام فرمائے سب تو برکت والی شادی اوائے جیری سب تو کم خرچ والی ہووے خرچے کو گھٹاؤ اج کل مہنگائی دہ دھورے لوگ مہنگائی دہ شکوا کرنن لیکن شادی دے موقع تے انہ کو مہنگائی نظر نہیں آن دی انہیں غمی دے موقع تے بھی نظر نہیں آن دی لکھا روپے لٹا ریندن میرے دوستو بزرگو انہیں رسمے کنے اپنے آپ کو بچاونے اپنے پیسے کو بھی بچاونے اور اپنی آخرت کو بھی بچاونے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کو بھی تو کو بھی سب کھوں اللہ اندھو تے عمل دی توفیق اتا فرماؤے اللہ حل قسم دے رسمے رواجے کنے بچاوے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام دی پیاری سنت اور پیارے طریقے دیوتے عمل کرنے دی توفیق اتا فرماؤے زندگی باقی ملاقات باقی سارے مخدوم مخترم شیخ العلماء شیخ المشائق خضرت مولانا رشید عمد صاحب شاہ جمال عدامت برکاتم العالیہ تشریف فرماہیں انشاءاللہ دعایہ کلمات فرمیسن انہیں بعد یہ سارا بکیہ سرسطہ چھوڑتی دعا کرنے پہ سارے دروشی پڑھو اللہ مسلی علیہ السلام راودنا محمد و حالیہ یا اللہ انہیں زوجین دے اندر برکت الفت مودت رحمت انعیت دائمی تاور نصیب فرما زوجین اور زوجین دے والدین اور برادران تمام خاندان وچ اور یہ مجلس مبارک دے برکتنال اسانسارے حاضرین دوتے اے اللہ اپنی رحمت دے انعیت فرما ساکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی بنا اے سارے سچے اللہ اپنا سچا بندہ بنا اور ساکو سچا بنا اور سچے لوکی دی معیت نصیب فرما اے اللہ امت مسلمائی وقت جتنی پریشانی بچے تمام امت کو اے اللہ پریشانی کنے بچا اے اللہ ساکو ہر طرح دی گندگی کنے بچا شرک دی گندگی کنے کفر دی گندگی کنے بیداد دی گندگی کنے باقی گناہ دی گندگی کنے یا اللہ بچا امت دے اندر اختلاف ہے خاندانے میں سے اختلاف ہے اللہ پوری امت کو دین دوتے ہیں اور حق دوتے ہیں اور سچائی دوتے ہیں جمع فرما یا رب العالمین تمام علماتی صلحاتی حفاظت فرما مدارس دی حفاظت فرما رزق حلال جبرکت فرما اللہم اصلح لنا دیننا اللہزی ہوا عشمت امرنا و اصلح لنا دنیانا اللہتی فیہا معاشنا و اصلح لنا آخرتنا اللہتی الیہا معادنا و جعل الحیات زادتا لنا فی کل خیر و جعل الموت راحتا لنا من کل شر سبحان ربکر برزت اما یسفون و سلام على المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ تعالی على خیر خلقہ و نور کائناتہ سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد و علا آلہ و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول مبارک بات ماشاءاللہ شہنا ہے ذریع آپ سب حضرات کا اللہ پاک اس پرگرام میں آنا قبول فرمائے ہم شکر و گزار ہیں میں اپنے برادر مکرم بھئی غلام شبیر بھٹی صاحب کی طرف سے تمام حضرات کا اور انہیں خود بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کس پرگرام کو قبول فرمائے اور ہماری اور زوجین کی آخرت کی اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اسلام علیکم